کیا آپ ایک ایسی دنیا ایمیجن کر سکتے ہیں جہاں قائم ٹریول ریالٹی بن چکا ہو جہاں ایک آدمی پیسے کمانے کے لیے فیوچر سے اس وقت میں آئے یقیناً آپ کو یہ مزاق لگ رہا ہوگا آج ہم ایک ایسی ہی کہانی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے یہ کہانی ہے انڈریو کارسن کی دوہزار کی دہائی کے شروع میں یہ پورا سرار آدمی سامنے آیا جس نے حیران کر دینے والی پرڈکشنز کی اور ٹائم ٹریول کے بارے میں بہت سے سوالات اٹھائے کارسن کا سفر اس وقت شروع ہوا جب اس نے سٹاک مارکٹ کی بہت ساری درست پیشنگوئیوں کے ساتھ آثارٹیز سے رابطہ کیا سٹاک مارکٹ کا اندازہ لگانے کی اس کی حیرت انگیس لائیت نے ایکسپرٹس کو حیران کر دیا لیکن یہاں سوال یہ اٹھا کہ آخر اس کے پاس فیوچر کی اتنی نالج کہاں سے آئی آثارٹیز شروع میں شک کا شکار تھیں انہوں نے کارسن کے داؤں کو ایک دوگا یا انسائٹ ٹریڈنگ کا نام دے کر ریجیکٹ کر دیا لیکن اس کی پیشنگوئیاں دن بہ دن سچی ہوتی جا رہی تھیں جیسے جیسے اس کی پیشنگوئیاں پوری ہوتی رہیں اسے سٹاک مارکٹ میں حیرہ پیڈی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا اور جب اس سے انویسٹیگیشن کی گئی تو بہت سی حیران کنوباتیں سامنے آئیں انویسٹیگیشن کے دراؤں کارسن نے ایک بہت بڑا بم گیر آیا اس نے بتایا کہ وہ ایک ٹائم ٹریولر ہے جو دوہزار دوہزار چھپن سے آیا ہے اس نے یہ بھی بتایا کہ جس وقت سے وہ آیا ہے وہاں ٹائم ٹریولر بہت عام بات ہے وہاں ہر کوئی ٹائم ٹریولر کر سکتا ہے اس کی یہ بات سن کر ہر کوئی حیران ہو گیا کیونکہ اس کی سٹاک مارکٹ کے مطلب تمام پیشنگوئیاں بلکہ درست ثابت ہوئی تھی مزید اس نے یہ بتایا کہ وہ سٹاک مارکٹ میں بہت زیادہ منافع کمانے کے لیے اس وقت میں آیا ہے اس کے بعد بہت سے سوالوں نے جنم لیا کیا وہ سچ کہہ رہا تھا کیا کارسن واقعی میں ایک ٹائم ٹریولر تھا اس کے دعوے نے بہت سے سوالات کھڑے کیے جیسے ہی کارسن کی گرفتاری اور اس کے دعوے کی حبر پھیلی تو پھر اس کی کہانی نے ایک آنکسپیکٹڈ مور لیا امریکی حکومت نے اس کے ایویڈنس اور فائلز اپنے قبضے میں کر لی عجیب بات یہ ہوئی کہ اس کی گرفتاری اور اس کے بعد ہونے مارے مقدمے کے تمام ریکارڈز غائب ہو گئے جن کا آج تک پتہ نہیں چل سکا کیا یہ حکومتی پردہ پوشی تھی آج تک کوئی بھی اس کو سمجھ نہیں سکا انڈریو کارسن کی یہ کہانی ابھی بھی ایک مسٹری ہے جو آج تک ساغن نہیں ہوئی کیا وہ واقعی میں ایک ٹائم ٹرائولر تھا جو ہمارے فیوچر کو بدلنے کے لیے آیا تھا یا پھر وہ ایک بہت بڑا جھوٹ تھا جو سٹاک مارکٹ میں ہیرا پھیری کے لیے تیار کیا گیا تھا تو سبوتو کی کمی اور ان تمام ریکارڈز کا غائب ہونا اس کہانی کو اور پور اثرات بناتا ہے لیکن اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے